جب سے امریکی افواج کا افغانستان سے انخلاص شروع ہوا ہے طالبان علاقے پہ علاقہ فتح کرتے جا رہے ہیں مگر متعصب دنیا اتنی بڑی فتح کو قبول کرنا تو در کنار اسے شکست ظاہر کرنے کے لیے پوری دنیا کے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کا بازار گرم کر رہی ہے مگر طالبان اس کا جواب باتوں سے نہیں عملی اقدام سے دے رہے ہیں پاکستانی بارڈرز سے ملہکہ تمام افغان علاقہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اس علاقے میں ایک چوکی بھی افغان فوج کے زیرے کنٹرول نہیں ہے دوسری طرف پاکستان کے انکرز صحافی اور لبرلز سیکولرز ابھی تک اپنے آقا امریکہ کی شکست کے غم سے نہیں نکل رہے کوئی کہتا ہے جس طرح پاکستان میں چند لوگ پاکستانی طالبان کی حق میں ہیں اسی طرح افغانستان کی چند لوگ طالبان کی حق میں ہیں یہ کہتے ہوئے اکل کے اندھے یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی طالبان افغان طالبان کے نام کو بدنام کرنے والے انڈیا اور امریکہ کے ایجنڈ تھے جبکہ افغان طالبان وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے پانچ سال پر امن اور مثالی حکومت قائم کر کے افغانیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا پھر بیس سالہ غیر ملکی قبضہ کے دوران پورے افغانستان میں صرف طالبان کی جماعت ہی کے مجاہدین تھے جو پوری افغان قوم کی طرف سے فرض کفائے آدھا کرتے ہوئے قابض افواج سے لڑے کیا بیس سال تک باسٹھ ممالک کی افواج سے لڑنا افغان قوم کی حمایت اور مدد کے بغیر ممکن تھا پہلے اگر افغان لوگ طالبان سے محبت کرتے تھے تو اب وہ ان سے عشق کریں گے یہ ویڈیو افغانستان کی دارل حکومت قابل کے قریبی علاقے کی ہے جسے طالبان نے فتح کیا ہے اور افغان فوج نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں ان کا جدید اسلحہ بکتر بندگاڑیاں اور ٹینک طالبان کے قبضے میں آگئے ہیں یہاں قابل غور اور لائق ست تحسین بات یہ ہے کہ طالبان اتنے سال ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد اتنی بڑی فتح پہ بھی وہی کچھ افغان فوجیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جس کا سبق انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے سیکھا ہے سیکڑوں مسلح مجاہدین موجود ہیں مگر کوئی ایک بھی گرفتار فوجیوں کو تھپڑ تک نہیں مار رہا یہ ایسا طرز عمل ہے کہ دنیا کو خاص طور پر پاکستانی میڈیا کو اسے مثال کے طور پر دکھانا چاہیے تھا کہ افغانستان پر حکومت کے اصل اہل اور قابل طالبان ہی ہیں مگر ہمارا میڈیا اپنے وظیفے بچانے کے جکر میں ہے کچھ نام نحات دانشور مشورہ دے رہے ہیں کہ طالبان کو مسلح جنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ افغان حکومت اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانی چاہیے دوسری طرف ہمارے وزیر آدم صاحب بھی اشارت فرماتے ہیں کہ اگر طالبان نے جنگ سے حکومت حاصل کرنا چاہیے تو ہم افغانستان کے ساتھ اپنا پارڈر بند کر دیں گے اور صرف اسی حکومت کو تسلیم کریں گے جسے افغان عوام تسلیم نہیں بلکہ منتخب کرے گی ان بے وقوفوں کے عقل میں اتنی بات بھی نہیں آ رہی کہ جن طالبان کو امریکہ باسٹھ ملکوں کی فوج ڈرون تیاروں اور جدید ترین ہتیاروں سے نہ روک سکا اسے کٹھ پتلی افغان حکومت کیسے روک پائے گی انشاءاللہ جلد قابل پہ طالبان کا جھنڈا لہرائے گا اور ہم ایک بار پھر اسلامی عظام اور خلافت کی بہاریں دیکھیں گے موسیقی